اچھا جی اگر آپ نے حالی میں ایک نیا سیل فون خریدا ہے اپنے پرانے سیل فون کو مارکٹ میں بیچ کے اور اگر آپ یقین سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے ایک نیا سیل فون خریدنا ہے پرانے سیل فون کو مارکٹ میں بیچ کے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اپنے پرانے سیل فون کو بیچنے سے پہلے یار یہ میری ویڈیوز ٹوٹل دیکھ لینا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے کہ اگر آپ پرانا کچھ سیل فون بیچتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو جو ڈیٹا اس میں ہوگا کوئی بھی آپ کی فوٹوز ہوں فیملی فوٹوز ہوں یا پھر کوئی ویڈیوز ہوں ان سب کو آپ کیس طرح سے سکیور بنا کے بلکل ریسیٹ کر کے اپنا اپنا فون دے تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ریکور کر کے اس کا میس یوز نہ ہو سکے تو یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ کو یہی ساری چیزیں کور کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے کوئی بھی آپ کا ڈیٹا ریکور کر لے گا کس طرح سے کوئی بھی مطلب جو ہے آپ کے ڈیٹا کا میس یوز کر سکتا ہے کس طرح سے مطلب جو ہے آپ اس کو سکیور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سیل فون بیچنا چاہیے تو آپ کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے ڈیٹا کو ڈیٹ کرنے کا بلکل صحیح طریقہ کیا ہے اور موبائل کو ریسیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے اس ویڈیو میں یہی ساری چیزیں ہوں گی اگر ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہو جائے تو ویڈیو کو لائک کر کے اگر نئے آگئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل والا آئیکن ضرور دبا دیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے جو بندہ مارکٹ میں اپنا پرانا سیل فون بیچنے جاتے تو وہ کیا کرتا ہے جی اپنے سیل فون کو سب سے پہلے جو ہے وہ ریسیٹ کر دیتا ہے سیل فون کو ریسیٹ کرنے کے بعد وہ یہ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مطلب اس کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام ریسیٹ ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے سیل فون کا جو ڈیٹا ہے اس کو ایک دفعہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اپنا فون ریسیٹ بھی کر دیتے ہیں تو دوبارہ فون آنے کے بعد اس ڈیٹے کو جو ہے کسی بھی اچھے ریکووری سوفٹ کے ذریعے مطلب جو ہے واپس بیک اپ کیا جا سکتا ہے اور اس کو مطلب جو ہے بیچا بھی جا سکتا ہے اسے میس یوز بھی ہو سکتا ہے اچھا جی کچھ لوگ اب کہیں گے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے مطلب کسی نے ریسیٹ کر کے کیا لینا ہے اور کوئی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریسیٹ جو مطلب جو ہے بیک اپ جو ہے وہ کیوں کرے گا تو یہاں پہ میں آپ کو چیز بتا دوں ان کے حالی میں پاکستان میں کچھ ایسی گینگز پکڑی گئی ہیں جو محض مارکٹ سے اسی لیے فون بائی کرتے تھے کہ وہاں سے ان کا جو ڈیٹا اور پرسنل اس کو نکال کے اس کو بلیک مارکٹ میں یا پھر آن لائن بیچا جا سکے یا پھر اسی بندے کو کسی نہ کسی طرح سے اپروچ کر کے اسی بندے کو بلیک میل کر کے اسے اچھی خاصی رقم لی جائے اچھا جی بندے آپ کیا کرتے ہیں جو مطلب اگر کسی کی ناقابل اعتراض قابل اعتراض فوٹوز یا پھر ویڈیوز آ جائیں تو پھر ان کو جو ہے آن لائن اپلوڈ بھی کیا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو آن لائن بیچ دیا جاتا ہے جسے وہ اچھی خاصی مطلب پیسے کے لیے جو ہے یہ کام کرتے ہیں اچھا جی اب آپ اس نے اس چیز سے بچنا کس طرح سے اور آپ اس چیز سے بچ کس طرح سے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی جب بھی آپ نے کوئی اپنا سیٹ فون جو ہے بیچنے جانا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دو اگر آپ کوئی بھی اپنے سیل فون میں کوئی چیز ڈلیٹ کرتے ہیں تو چیز ڈلیٹ کرنے کے بعد وہ بظاہر تو ہماری گیلیڈی سے یا پھر سٹوری سے جو مطلب آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کا جو ایکچول میں بیک اپ ہوتا ہے وہ ڈرائیو میں پڑا رہتا ہے تو جب تک اسی سٹوری میں آپ کوئی نئی چیز نہیں ڈال دیتے تو اس کا جو بیک اپ ہے وہ پڑا ہوتا ہے اور اس کو جو بڑی آسانی سے ریسٹ کیا جا سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی اگر آپ کی کوئی فوٹوز ہیں تو آپ نے تمام اپنی سٹوری جو ہے اس کو ڈلیٹ کرنے کے بعد اتنی ہی سٹوریج کی کوئی مطلب اس طرح کی ویڈیوز لے لیں جو ایک عام ہے جو مطلب اگر کوئی بیک اپ وغیرہ ریسٹ کر بھی لے تو اس کو آپ کو ایشو نہ آؤ آپ نے کوئی بھی بڑی مطلب ایک سے دو جی بی کی بڑی ایچڈی جو مووی ہے اس میں کر کے مطلب اس کی جو سٹوریج ہے اس کو فل کر کے پھر ڈلیٹ کر دینا ہے پھر اس کو فل کر کے پھر ڈلیٹ کر دینا ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو پہلے والا پرسنل ڈیٹا تھا وہ بیک اپ نہیں ہوگا نئے والا جو ڈیٹا کیا گیا وہ بیک اپ ہوگا اس سے مطلب آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی فوٹوز یا پرسنل ڈیٹا تھا بھی تو وہ اب جو ہے کسی بھی طرح سے بندہ وہ جو ہے وہ واپس جو ہے نہیں لاسکے گا اور جو نیا ڈیٹا وہ بیک اپ کرے گا وہ اس کے کسی کام کا بھی نہیں ہوگا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ مطلب اتنا ٹاپک اچھا تو نہیں تھا لیکن مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اس میں شاید آپ کا فائدہ ہو جائے کیونکہ اگر کسی نے بھی اس بندے نے مطلب اس پر عمل کر لیا تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا وڈیو بنانے کا مقصر بھی پورا ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی تو مزید اچھی وڈیوز کے لیے اس وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس وڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ